معاشرے میں ہوتا وہ غلط ہے لیکن کہنا کہ ٹپل طلاق دینے سے طلاق ہوئی نہیں سکتی یہ بلکل غلط ہے کئی فتوے ہیں آپ اگر سعودیر ایماری بی میں کتاب ہے کم از کم تین سو فتوے ہیں کہ اگر سارے شرائط پورے ہوتے ہیں وہ ایک علاق مسئلہ ہے کہ شرائط پورے ہوتے ہیں نیاز کی تاریخ میں اسی لئے ٹپل طلاق سے طلاق ہوتی نہیں ٹپل طلاق دے تو ایک ہی طلاق مانی جاتی ہے لیکن شارے شرائط اگر مکمل ہوتے جو بہت مشکل ہے ناممکن کے حساب سے ہے اسی لئے ٹپل طلاق دینے سے ایک طلاق مانی جانا چاہیے لیکن اگر دو اختلاف ہے ہنیفی یا اہل حدیث میں تو وہ جو عالم کو ترجیح دیتے ہیں وہ عالم جو اس جگہ کا جو عالم ہے اور وہ برابر موقع دیکھ کے he should decide whether the triple طلاق ایک مانی جانی چاہیے یا تین مانی جانی تھی اکثر جو آج کے حالات میں کہوں گا کہ تین طلاق دے کی طلاق مانی جانا چاہیے اگر سارے حالات جو حدیث کے مطابق اگر فٹ ہوتے ہیں تو ہو سختہ ہے لیکن اس کے چانسز بہت کم ہیں اگلی کال کن دوست کی ساتھ ہے ہلو ہلو جی 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 اسلام علیکم جی والیکم السلام جی جی اسلام بھائی غفور بھو رہا ہوں جی رون صاحب مطابق دار شہر اور نائی صاحب جی اسی لائم جسی ہی جی اسی لائٹلی ہے اور شاہر مل بھائی لائٹلی ہے اگر آپ اسے لٹری کی بارے میں کیا حکم ہے اگر اچھی کسی جگہ پر اکم اسمال کرنے کا خیال ہو تو پھر سورہ مائزہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نمبر بھی لکھا ہے کہ شراب اور جوا بلکل حرام ہیں رشت سمرملی شیطانی شیطان کی جئے بلکل حرام ہیں پہلی چیز لٹری خریدنا ہے نہیں جو جتنے کا سوال بات نہیں ہے اب لٹری خریدیں گے تو سوال آگا جتنے کا لٹری خریدنے حرام ہیں کوئی بھی شکل میں یہ ہوتا ہے کہ اس لٹری کی رقم سے پھر یہ اچھا کام ہوگا لٹری خریدنے حرام ہیں اب جب لٹری خریدیں گے بلٹ بینک کے لئے اسمال ہوگی لٹری یا کسی اور جگہ اس کی نمبر لٹری خریدنے حرام ہیں تو آپ اگر کہتے کہ آپ بینک میں دالیں گے ربا کا پیسہ کیا کرے گی تو بینک میں پھلا جالنا ہی نہیں چاہی فی ڈیپوزٹ میں تو ربا کا پیسہ کیا کرے گی وہ سوال بات میں آنگا قرآن کہتے ہیں ربا حرام ہے تو ربا حرام ہے اب ربا جب لیں گے تو آئے گا سوال دینے کا تو لینا ہے حرام ہے اسی طریقے سے لٹری بھی لینا ہے حرام ہے اگر اگر کوئی آپ کو ٹھوسکے دے دیتا ہے ہم آنو پڑ گے تو بلکل حرام ہے ہو اگر آپ کو مل گیا بھی فیک فیک تو سکتے نہیں ایک سوال یہ بھی آیا اتنی سے ابھی جو بریک میں کال آئی تھی کہ جی ہم مسجد بنانے کے لئے بینک سے رقم لینا چاہتے ہیں لیکن بینک سے اگر رقم لیں گے مسجد بنانے کے لئے تو اس پہ سود دینا پڑے گا ہم کیا کریں کوئی بھی کام کے لئے بھلے ہو مسجد ہو یا دوسرا کوئی کام بھی ہو سود کا پیسہ بلکل حرام ہے سود سے کام کرنا ہے اچھے قوض کے لئے بھی حرام ہے قرآن کے آیتیں سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر ٹو ہنڈرینٹ سیونٹی ایٹ کہ جو کوئی سود میں انوالف ہوتا ہے اللہ اور رسول ان کے اوپر احلان جنگ کرتے ہیں اگر آپ شراب پینگے جو آپ کھلیں گے تو حرام ہیں لیکن اللہ کے رسول آپ پہ احلان جنگ نہیں کریں گے لیکن اگر سود میں انوالف ہوں گے تو آپ کے اوپر جہاد کریں گے اور کوئی بھی انسان یہ طاقت میں اللہ رسول سے حرام کر رہا اچھا حرام سے آئے ہوا پیسہ ہے میں نے یہ دیکھا ہے سوسائٹی میں حرام سے آئے ہوا پیسے سے لوگ عمرہ حج زکاة خیرات یہ ہو رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے کوئی ثواب نہیں اس کا یہ کوئی ثواب ہے غلط ہے اگر آپ حرام کا پیسہ ہے تو غلط حرام کے پیسے تھے آپ اگر جائیں ہیں حج اپنے جگہ پہ حج کریں حج حج اگر آپ ارکان پورے کے والا مسئلہ ہے کہ حج قبول ہوئیں گے نہیں ہوئیں گے لیکن آپ کو اگر آپ کا پیسہ نہیں تو جانا آپ کے لئے فہضی نہیں لیکن عمیر لوگ اگر کرتے ہیں بالکل غلط کرتے ہیں آپ سمجھیں نا جو سب اگلی کال دیکھتے ہیں کس کی ساتھ ہے ہلو اسلام علیکم جی والگم السلام میری طرح سے آپ حضرات کو مبارک بات اس معلومات کی پروگرام کے لئے بہت شکریہ میرا سوال یہ تھا کہ مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں بڑھتے ہیں اور اور مختلف فرقوں میں بڑھے ہوئے ہیں اور یہ تمام فرقے جو ہے پروفیٹ محمد کی زندگی کے بعد وجود میں آئے ہیں تو ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لئے یہ تبلیغ سے منطلق تمام ادارے کس طرح کا رو لگا کر سکتے ہیں اور بیسک فرق ان لوگوں میں کیا ہے جس کو کم سے کم تر کر کے ان کو خریب لائے جا سکتا ہے داکٹر داکس صاحب سے میرا ہے سوال یہ سوال کا جواب قرآن شریف ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فرقے جو ہیں اس وقت سب سے بڑا دگذاب کی شکلی سمجھے جائے اس کو فرقے ٹکڑے برادرییاں کیسے ختم کرے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رسی کو پکڑو اور آپس میں بٹو من کہ اللہ کی رسی ہے اللہ کا قرآن احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اگر ہر مسلمان اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے فرقے ہوئیں گے انہیں قرآن میں لکھا گیا ہوا ہے سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو انسٹھ ہنڈرین ففٹی نائن کہ جو کوئی مذہب میں فرقے بناتا ہے اللہ کے رسول ان کے طرف آپ کچھ مت کرو It is حرام فرقے بنانا حرام میں کئی قرآن کے آیت میں دکھے لیا کئی حدیث میں لکھا ہے اب بڑے بڑے بڑاڈ پرنسپلز ہے راڈ صاحب کوئی ایک لاکھ چوبیس ستار پیخمبر اس لیے تو نہیں آئے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ جی پانچہ اوپر کر کے نماز پڑھنی ہے یا نیچے پڑھنی ہے اور بڑی چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں الحمدللہ قرآن شریف وہ نازل ہو چکا تھا اوٹھنٹی گر ہو چکا ہے قرآن ایک ہی قسم کا ہے لیکن حدیث لکھنے کا سلسلہ پچاس سال 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 دیر سال سال بات ہوا اس کی درمیان کئی لوگ نے حدیث گڑے تو حدیث صحیح بھی ہے ضعیق بھی ہے موصل بھی ہے تو ہر مسلمان صرف صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہیے لیکن اب یہ ایک الگ ایشو ہے کہ لوگ حدیث کو بھی نہیں مانتے وہ بھی پھرکا اگلی کال لیتے ہیں درمیان صاحب ہلو ہلو جی سلام علیکم ہلو علیکم صاحب میں حسن اللہ بات کر رہا ہوں کراچی سے جی جناب درمیان صاحب سوال میرے یہ ہے کہ جیسے بھی درمیان صاحب نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں سب پوری دنیا میں ان کی فلح جو ہے وہ صرف قرآن اور حدیث کے اوپر چلنے پہ یا اس کو ماننے پہ یہ ایک ایسی بات ہے درم صاحب جو میرا خالق ہے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں اور شاید پرانی پرانی پیشلے ایک ہزار سال کی اگر ہم کتابے دیکھیں تو صرف یہی بات ایک ہے جو سب کہتے ہیں اور یقیناً یہی بات شاید صحیح بھی ہے یقیناً یہی بات صحیح ہے لیکن اگر یہ اتنی سیدھی بات ہے تو تقریباً دو بلین یا 1.5 بلین مسلمان ہیں اور آخر سار یہ کونسی ایسی چیز ہے جس پر ہماری میجورٹی جو ہے وہ عمل نہیں کر پاتی ہے آخر وہ گیپ کیا ہے کہ یہ کہنے کو تو مطلب ہم یہ کہہ رہے دیں کہ یہ اتنا ہی آسان ہے کہ آپ قرآن سلمت عمل کیجئے اور آپ دنیا پہ اچھا جائیں گے لیکن پچھلے ایک جیڑ ہزار سال میں ایک بلین ڈیڑھ بلین مسلمان اس بات کو نہ سمجھ با رہے ہیں تو کیا اس بات کے جو مانے ہیں وہ بیان کرنے میں کوئی کمی ہے یا آخر کار وہ گیپ کیا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھ پائیں کہ حقیقت کیا کیا وہ پریکٹیسز کے اوپر ہمارا پورا کونسنٹریشن ہے یا کچھ اور سوشل ذمہ داریاں بھی ہونی چاہیے یا عمر بن معروف وہ نہیں ان منکر کے کچھ اور بھی غالباً زاویے ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ گیپ کیا ہے یہ بات سمجھ چکا ہوں گا بلکل آپ کے بڑی چھوٹی چی بات قرآن ہو سننا لیکن شکریہ آعم پر شکریہ دیو جایی've تنین console موسیقا 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 موسیقا